نمشکار آج میں آپ کو لیدر کے بزنس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں اور سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایکچول میں اس ویڈیو میں میں لیدر کس ٹائپ کے لیدر کی بات کرنے والا ہوں دیکھئے میں لیدر سے بنے پروڈکٹ جیسے پرس، بیلٹ، جیکٹ اور بہت سارے پروڈکٹ جو لیدر سے بنتے ہیں سیٹ کور وغیرہ وغیرہ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں پروڈکٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں اس میں یوز ہونے والے راہ مٹیریل کی بات کر رہا ہوں جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں اور اس میں بہت زیادہ لوگ انگیج بھی نہیں ہے اس بزنس میں تو اس میں پروفٹ آف مارجن بھی اچھا ہے جیسے آپ کپڑے کا بیگ لیتے ہیں سرٹ لیتے ہیں یا کپڑے کی کیپ لیتے ہیں کوٹ لیتے ہیں پینٹ لیتے ہیں کپڑے کی کئی ساری چیزیں لیتے ہیں تو جو وہ چیزیں ہیں وہ پروڈکٹ ہیں لیکن میں بات کر رہا ہوں جیسے کپڑے کی اسی طرح جیسا کپڑے سے کئی سارے پروڈکٹ بنتے ہیں ویسے ہی لیتر سے بھی کئی سارے پروڈکٹ بنتے ہیں جیسے بیلٹ ہو گیا چیکٹ ہو گیا سوز ہو گیا سیٹ کورس ہو گیا اچھی اچھی ٹائپ کی کار کی سٹیرنگز ہو گیا ای لاؤٹ آف ٹھنگز لیتر سے بنتے ہیں ٹھیک ہے اب میں بات کروں گا اس لیتر کے بارے میں جیسے اس لیتر کو کیسے خرید سکتے ہیں اس کو کہاں بیش سکتے ہیں کتنا اچھا پروفٹ ہو سکتا ہے اور آپ بسواص نہیں مانوگے ایک تو اس لائن میں پروفٹ اچھا ہے اور لوگ بہت کم ہیں بہت کم لوگ اس چیزوں کو جانتے ہیں ہاں وہ پروڈکٹ کا بزنس کرتے ہیں جیسے کوئی بیلٹ بیچ رہا ہے یا جیکٹ بیچ رہا ہے سوز بیچ رہا ہے لیکن اس مینیفیکچرنگ میں ہونے والے راہ مٹیریل جو لیتر ہے اس کا بزنس نہیں کرتے تو کیسے کرنا ہے وہ میں بتاؤں گا تو اس سے پہلے جروری ہے کہ ہمیں لیتر کے بارے میں سمجھنا بہت جروری ہے اس کے بعد ہی ہم اس کے بزنس کے بارے میں سمجھ پائیں گے تو لیتر کیا ہوتا ہے جیسے میری یہ اسکن ہے ٹھیک ہے یہ ہے لیتر اب اسکن میں دو پرتیں ہوتی ہیں نمبر ایک اپر پرت ہوتی ہے نمبر دو نیچے کی پرت ہوتی ہے اس کو بیچ سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں جیسے یہ اسکن ہے اسکن ایک طریقے کی سیٹ بن گئی مالی چھے میری یہ اسکن نکال دی جائے تو سیٹ بن جائے گی اس سیٹ کو جب ہم بیچ سے اسپلٹ کریں گے وہ ایک اسپلٹ مسین آتی ہے اس سے وہ آپ کو نہیں کرنا ہے میں بتا رہا ہوں جب اس کو اسپلٹ کریں گے تو لیتر دو بھاگوں میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا ایک گرین لیتر ہوتا ہے ایک اسپلٹ لیتر ہوتا ہے گرین لیتر ہوتا ہے جو اوپر کی جسے یہ اسکن ہے یہ والا جو پورسن ہوتا ہے اوپر والا وہ ہوتا ہے گرین لیتر اور جو بچا ہوا نیچے کا پورسن ہے لیتر کو جب بیس سے ایسے کاٹ دے جیسے مالو کوئی مکھن کی سلائس ہے تو اس کو ایسے کاٹ کے نکالتے ہیں تو جو سلائس ایسے کاٹے تو جو اوپر کا لیدر کا بھاگ ہے اس کو گرین لیدر بولتے ہیں اور نیچے کے لیدر کے بھاگ کو سپلٹ لیدر بولتے ہیں تو کئی پروڈکٹ گرین لیدر کے بنتے ہیں اوپر کے بھاگ کو بنتے ہیں اور کئی پروڈکٹ نیچے والے سپلٹ لیدر کے بنتے ہیں تو گرین لیدر کیا کیا بنتا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بہت اچھی کوالٹی کے بیک آپ نے دیکھا ہوگا جیکٹ جو بھی چکنی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو بہت سمود بہت سافٹ نظر آتی ہیں وہ گرین لیدر کی بنتی ہے اور جو نیچے کا پروڈکٹ ہے اسپلٹ لیدر اس کے آپ نے دیکھے ہوں کہ بہت رف ٹائپ کے جوتے آتے ہیں اسپلٹ لیدر کے بنتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کئی سارے ایسے جوتے ہیں سوز ہیں جو آپ نے دیکھے ہوں گے جو اسپلٹ لیدر کے بنے ہوتے ہیں رف رف سا ہوتا ہے جس کو اسپلٹ لیدر بولتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہو گئی لیدر کے بیچ کی آپ کے وہ جو میں بات کر رہا ہوں بزنس کیسے کرنا ہے تو یہ جو بھی چیزیں ہیں لیدر کے جو بھی آئٹم ہیں لیدر جہاں بنتا ہے وہ ہیں تین جگہ بھارت میں تین جگہ مکتہ لیدر کا اتپادن ہوتا ہے لیدر پرڈیوز کیا جاتا ہے نمبر ایک ہے کانپور نمبر دو ہے کلکٹا اور نمبر تین ہے چننائی یہ تین جگہ ایسی ہیں جہاں پہ ٹینریز ہیں تینریز لیدر پروسس کرنے کی یہ جگہ کو بولتے ہیں جن فیکٹریوں میں لیدر کا پروسس ہوتا ہے ایک کچھے لیدر سے ایسا لیدر بنایا جاتا ہے ایسے ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے جو سڑتا نہیں ہے خراب نہیں ہوتا ہے جیسے مان لیجئے کسی جانور کی اسکین ایسے نکال کیسے ہی ڈال دی جائے تو وہ خراب ہو جائے گی دو چار پانس دن میں اس میں سے بدبو آنے لگے گی بیکٹریریہ پن اپنے لگیں گے لیکن اسی کو اگر پروسس کر دیا جائے جیسے کی ہوتا ہے جن کو ٹینری بولتے ہیں اس میں جب لیدر کا کئی کیمیکل سے رییکشن کر آکے کئی کیمیکل سے گجار کے اس کو پروسس کر دیا جاتا ہے تب وہ ایک ایسا پکا لیدر بن جاتا ہے جس سے جو خراب نہیں ہوتا ہے جس سے بو نہیں آتی اور جو ہماری توجہ کو سیفٹی کے روپ میں کام کرتا ہے جیسے چیکٹ بن گئی جیسے بیلٹ بن گئی جیسے ہمارے سوز بن گئے یہ سارے کی سارے چیچیں ہماری توجہ کو ہماری رچہ پر کام آتی ہیں ایسے ہی گھوڑے کی جین ہو گئی جو گھوڑے کے اوپر رکھتے ہیں اور اس پر رائٹ کرتے ہیں تلوار جس کے اندر ڈالتے ہیں کئی سارے ایسے پروڈکٹ ہیں جو لیدر سے بنتے ہیں اب آپ کو کرنا کیسے ہے تو کیا ہے کہ یہاں سے مال لے کے کئی سارے پروڈکٹ ہیں دلی میں بنتے ہیں کئی سارے پروڈکٹ بنگلوار میں بنتے ہیں ہر جگہ بنتے ہیں لیکن یہ آپ مال دلی یا ان پردیس یا ان سہر جہاں پہ آپ کو بھیجنا ہے وہ لینا ہے کانپور کلکٹہ یا یا چندہ اسے دیکھئے کانپور میں جو بھی پروڈکٹ بلتا ہے وہ دیم میں ملتا ہے دیسی میٹر میں ٹھیک ہے اور جو بھی آپ کلکٹہ سے خریدیں گے وہ ورک فوٹ میں ملے گا ٹھیک ہے تو ورک فوٹ میں ملے یا ڈیم میں ملے آپ سے اس سے کوئی مطلب نہیں آپ تو بس صرف ناپ دیکھو اور اگر آپ کانپور میں یا کلکٹہ میں لیدر خریدتے ہو تو بہت ہی کم ریٹ پہ وہ چیز آپ کو مل جاتی ہے پھر آپ دیس کے کسی بھی حصے میں آپ اپنا پروڈکٹ بیز سکتے ہو جیسے میرٹ میں اسپورٹس کے جتنے ہیں گلفز ہیں وغیرہ وغیرہ یہ سب کچھ میرٹ لیدر کی بول ہے یہ سب لیدر کہاں سے آتا ہے کانپور سے اگر کٹھا سکتے ہو تو دیس میں دو تین جگہ ہی ہیں جہاں پہ لیدر کا اتبادن ہوتا ہے باقی سیز دیس اس کا اپ بھوک کرتا ہے تو جب آپ اس بزنس میں آوگے تو آپ کے پاس تمام اوثر ہیں آپ یہاں سے خرید کے اپنا خود کا پروڈکٹ بنا سکتے ہو جیسے آپ بیلٹ بنانے لگو آپ لیدر کی جیکٹ بنانے لگو یا آپ کوئی بھی جو بھی پروڈکٹ آپ پسند کرتے ہو وہ بنانے لگو یا آپ ڈائریکٹ یہاں سے لیدر خریدو اور دوسری جگہ آپ لیدر بیچ دو یہ بھی بہت اچھا بہت کم لوگ ہیں تو مجھے لگا کہ یہ آپ کو بزنس کرنا چاہئے اس سے آپ کو بزنس اچھا بھی ہوتا ہے زیادہ دن تک چلتا ہے اور اس میں آپ بڑی آسانی سے اچھا خاصا پیسے بھی پیدا کر سکتے ہو تو جو میں نے اس چیزوں کو بتایا وہ آپ کے لئے اچھا ہوگا اب پیرنا کیسے ہیں تو آپ کو جیسے مان لیجیے آپ کو کانپور آ جانا ہے تو کانپور میں جاجمو ایک جگہ ہے سب ہی جانتے ہوں گے اگر نہیں جانتے ہیں تو جاجمو میں کم سے کم ایک ہزار سے زیادہ لیڈر کی فیکٹریز ہیں جو لیڈر پروڈیوز کرتی ہیں جو لیڈر بناتی ہیں آپ ان سے سوس کے ٹائپ کا لیڈر بھی لے سکتے ہو اور آپ ان سے جیکٹ والا بھی لیڈر لے سکتے ہو آپ ان سے ترہ ترہ کے جتنے بھی ترہ کے پروڈکٹ بنتے ہیں اس طرح کے لیڈر یہاں پہ مینیفیکٹرنگ ہوتے ہیں اور بڑی آسانی سے مل جاتا ہے ایسا کوئی کرٹیکل نہیں ہے کہ آپ کو وہ چیز نہیں مل جیسے ہی آپ جاجمہ ہوا ہوگے تو آپ کو تمام ٹینڈریز ملیں گی اور تمام لیڈر کے سل کرنے والے مل جائیں گے اگر آپ تھوڑا سا پتہ لگو ہوگے تو ٹینڈری میں جا کے آپ لیڈر کھری سکتے ہو را لیڈر بھی ملتا ہے اور فینس لیڈر بھی ملتا ہے جیسا چاہو ویسا اور اور یہاں تک کی جاب ورک بھی ہوتے ہیں کہ اگر اپنا لیڈر آپ پروسس کرا کے بنانا چاہو اپنے حساب سے اس میں تیل یا جو بھی کیمیکلز ڈالنا چاہو وہ بھی آپ کا کام ہو جاتا ہے تو یہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو کرنا چاہیے اگر آپ اس لائن سے جڑنا چاہتے ہیں اگر اس طرح چیزیں کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ کو لیڈر کے سہ سمبندت اور جانکاری چاہیے تو جو پولی ٹیکنکس کی بک ہوتی ہیں جو لیڈر مینیفیکچرین یا لیڈر ٹیکنلوجی یا سوس ٹیکنلوجی کی بکس ہیں نیٹ پہ آپ کو مل جائے گی تو اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں وہ ہندی میں بھی ہیں آسانی سے پڑھ سکتے ہیں تو وہ بکس آپ آن لائن پرچیس کر سکتے ہیں کہیں سے بھی کر لیجئے تو اس سے کیا ہے کہ آپ کو لیڈر پروسس کے بارے میں پتہ چل جائے اگر وہ یہ سب کوئی جہنٹ میں نہیں پڑھنا چاہتے تو کوئی بات نہیں آپ کانپور آئیے یا کلکتہ چاہیے وہاں سے آپ لیڈر لیجئے اور اپنے شیط میں لیڈر بیچئے بہت اچھا کام ہے اور بہت ٹرانسپورٹیشن میں بھی آسانی سے چلا جاتا ہے جیسے مانے جی آپ کانپور میں کوئی لیڈر خریدا تو آپ اس کو جھال آتی ہے جھال میں پیک کیجئے اور جھال کا مطلب ایک بوری ٹائپ کی چیز ہوتی ہے جو چوڑی سی ہوتی ہے اس میں وہ بھر دیتے ہیں اور سیل کر دیتے ہیں سیل دیتے ہیں اور آپ کے چھت میں ٹرانسپورٹ کی دورہ پہنچ جاتی ہے تو یہ بزنس آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا بہت اپیوکت رہے گا اور اگر آپ اس چھت میں انٹریسٹڈ ہیں تو آپ اس کو جرور کریں اور اچھے خاصے پیسے کمائیں میرا عدیش صرف اتنا ہے کہ آپ سب پیسے کمائیں آگے بڑھیں اور اپنے جیون کو خوصال کریں اگلے بزنس آئیڈیا تک میں آپ سے بیدہ چاہتا ہوں نمشکر